موسیقی قدری کی بھی کچھ صورتیں ہیں مثال کے طور پہ بعض لوگ رمضان کے روزے رکھنے کا احتمام نہیں کرتے یہ رمضان کی بقدری ہے اور کئی مرتبہ سہری کھا کے سو جاتے ہیں کہ میں تھوڑی جیر ذرا آرام کرلوں اٹھ کے فجر پڑھوں گا اور شیطان کو نماز قضاء کرانے کا موقع مل جاتا ہے یہ رمضان مورک کی بقدری ہے اسی طرح افطاری کے انتدار میں باجمات نماز چھوڑ بیٹھتے ہیں یہ بھی رمضان مبارک کی بقدری ہوئی بعض لوگ رمضان مبارک میں خبروں کے نام پر ٹی وی دیکھتے ہیں غیر مہرم عورتوں پر نظر پڑتی ہے بازار سے گزرتے ہوئے اپنی نگاہ کا احتیاط نہیں کرتے ہیں یہ بھی رمضان مبارک کی بقدری ہوئی اخبار بھی نہیں کہ شوق میں تصاویر بھی دیکھتے ہیں یا بعض لوگوں کو دیکھا کہ بھوک سے بچنے کے لیے یا پیاس کے احساس سے بچنے کے لیے ڈائیجسٹ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں ناول افسانیں کہ وقت گزر جائے تو وقت گزاری کے لیے ڈائیجسٹ جیسی کتابیں اور اس طرح کی کتابوں کا پڑھنا یہ بھی رمضان مبارک کی بقدری ہے اس سے تو بہتر تھا کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کر لیتے ہیں اور بعد مرتبہ عورتیں گھر کے کامکاج میں لگی ہوتی ہیں تو وہ وقت گزاری کے لیے موسیقی والی قوالی لگا دیتی ہیں اور ایسی آج کل قوالیاں بن بھی خوب رہی ہیں گانوں کی طرز پر بھئی کوئی بیت الخلا کے طرز پر مسجد بنا دے تو آپ کو خوشی ہو جی دیکھ کے غصہ آئے گا نا تو اگر کوئی نات بنانی تھی تو ضروری ہے کہ گانے کی طرز پر بنانی ہوتی ہے خدا کے بندو تو اس قسم کی قوالیاں جن میں ساز ہو موسیقی ہو وہ حرام ہوتی ہیں نبیل اسلام نے اکشارت فرمایا میں آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے مبوس ہوا ہوں اس لیے اس سے سو فیصد پرہد کرنا چاہیے بعض نوجوان وقت گزارنے کے لیے انٹرنیٹ پر بیٹھ جاتے ہیں اور جو دنیا بلات کا گند ہے وہ انٹرنیٹ کے اندر موجود ہوتا ہے یہ بھی رمضان مبارک کی بے قدری ہوئی اور بعض اپنے دوستوں سے میسیجز کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں یہ بھی رمضان مبارک کی بے قدری ہے اور اس سے بڑھ کر اور گناہ یہ کہ سیل فون کے اوپر غیر محرم سے باتیں کرتے ہیں یا اس کو میسیج بھیجتے ہیں یہ بھی رمضان کی بے قدری ہے اور یہ بھی رمضان کی بے قدری ہے کہ انسان غیر محرم کو کہے کہ میں اب رمضان میں میسیج نہیں بھیجوں گا اس کے بعد بھیجوں گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اللہ کے حکم کی تازیم نہیں کی تو رمضان میں ان گناہوں کو کاملن چھوڑنا ہے یہ نہیں کہ صرف رمضان کے لئے چھوڑنا ہے بعض لوگ حالات حاضرہ کے نام پر ایک دوسرے بندے کی غیرمتیں شروع کر دیتے ہیں بعض لوگ رمضان میں یہ کہنے میں بڑا خوش محسوس کرتے ہیں آج روزہ بڑا لگ رہا ہے بھئی صبر کیجئے صبر کا مہینہ ہے اور روزہ لگا بھی تو کتنے گھنٹے کی بات ہے چند گھنٹے کی بات ہے مگر وہ اس کو ایک ٹوپک بنا لیتے ہیں ہر آنے والے کو بس میں اٹھنا سکا اور تھوڑا وقت تھا پانی نہ بھی سکا اور کھانا نہ کھا سکا ایسے لگتا ہے جیسے روزہ کا ماتم کر رہے ہو بیٹھے ہوئے یہ بھی رمضان کی بے قدری ہے رمضان مبارک میں جو آدمی اللہ رب العزت کے قرب کے لیے کوشش کرے گا یقیناً اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے اور اسے اپنا قرب اتا فرمائیں گے موسیقی